کان کا میل نکالنے سے وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر 93 تیانوے پر بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا جواب یہ ہے کہ وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں ذرا تفصیل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اگر کان دونوں کان سے آپ میل نکالتے ہیں دونوں کان سے اور اچھی طریقے سے اس کو صاف کرتے ہیں تب بھی آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ جائز بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وضو کے بعد کان سے میل نکالنا مکروح ہے یا اچھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کا وضو بالکل صحیح ہے وضو سے پہلے بھی وضو کے بعد بھی آپ کان سے میل نکال سکتے ہیں ہاں اگر خون نکل آئے کان سے اگر کان سے میل نکالتے نکالتے کہیں کچھ ہو جائے پھر خون بہنے لگے یا کان خراب ہونے کی وجہ سے کان پکنے کی وجہ سے کان میں کوئی جو ہے فنسی وغیرہ کچھ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ہے پیپ وغیرہ نکلنے لگے اب اس میں تفسیر ہے اگر آپ اس کو نکال کے لے آتے ہیں اتنا آ جاتا ہے کہ جو بہنے کے لائق ہو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر خون نکل کے آ جاتے ہیں خود بہ خود بہنے لگتے ہیں کان سے باہر آکے تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گیا یا اسی طرح کان کے اندر خون ہے لیکن باہر نہیں آئے ہیں ہاں اگر آپ انگلی کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکال کے دیکھتے ہیں کہہ رہے یہ تو کان میں خون لگا ہوا ہے کان کے اندر خون ہے انگلی ڈالنے سے کان میں اور انگلی پہ خون لگ کے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف میل کے نکالنے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وضو آپ کا بلکل صحیح سالم ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب